بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بول رہا ہوں کمر سوہروردی آپ دیکھ رہے ہیں لارن اکاؤنٹنگ آج ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے لیبر سے ریلیٹڈ اس کو ذرا دیکھیں گے کہ اس کے کانسیپٹس اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو لیبر ہے اس کو یہ پانچ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ مینلی ڈیل کرتے ہیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ یا پرسانل ڈپارٹمنٹ ٹائم ریکارڈ ڈپارٹمنٹ پیروڑ ڈپارٹمنٹ انجینرنگ ڈپارٹمنٹ انجینرنگ کہلیں یا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کہلیں اور کاسٹ کاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ان سب کا کچھ نہ کچھ رول اس میں ہوتا ہے لیبر جو ہے وہ دھو قسم کی ہوتی ہے ڈریکٹ لیبر اور انڈریکٹ لیبر اس پہ ہم نے کافی دفعہ ذکر کیا ہے ڈسکس کیا ہے اور یہ موسٹلی سٹوڈنٹس کو کلیئر ہوتا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں جو پیمنٹ پلین ہیں یہ بیسیکلی تین قسم کے ہوتے ہیں یا ٹائم کے حساب سے ہوتے ہیں یا پیس ریٹ کے حساب سے ہوتے ہیں یہ گروپ بونس جو ہے یہ ایکچولی ان دونوں میں سے ہی کی کسی کے ساتھ ہے اوورال جو ہے وہ بونس کی بات کرتے ہیں یہ بہرحال ہاں ون بائی ون ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو ٹائم ریٹ سسٹم ہے ایک کا ایک بیسیک سیدھا سیدھا جو سیمپل ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنے گھنٹے کام کیا اور پر آور کے حساب سے اس کو ریٹ مل جاتا ہے یہ پر آور بھی ہو سکتا ہے پر منت بھی ہو سکتا ہے پر لے بھی ہو سکتا ہے اتنے مطلع جو بھی کرائیٹیئریا رکھا ہوا ہے تو یہ ٹائم جو ہے وہ تو سیمپل ہے تو اتنا اس میں نہیں ہے لیکن اس میں جو کامپنیاں ہیں جن کے پاس پروڈکشن ریگولر ہوتی ہے انہوں نے بڑے پیمانے پر پروڈکشن کرنی ہوتی ہے ان کو یہ ایسیو نہیں ہوتا کہ جی یہ زیادہ پر ڈیوز ہو جائے گا ریگولر پروڈکشن ہوتی ہے ایک ہی جیسے جو یہ لیوائز ہے یا اس طرح کے جو بڑے برینڈ ہیں ان کی جو پروڈکشن ہوتی ہے جن فیکٹریز میں وہ روزانہ لاکھوں کے حساب سے پینٹیں بناتے ہیں تو وہ پورے سال کا بلکہ تین تین سال کا چار چار سال کا ایسے پلین انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ انسینٹیو دیتے ہیں یہ پہلا ہے حال سے پریمیم پرائنر اس میں کیا ہے کہ جو ٹائم ریٹ ہے وہ گھرنٹیڈ انڈ ورکر ہو ٹیک سٹینڈرڈ ٹائم اور مور ویل ٹیک دس گھرنٹیڈ ریٹ جو ایک سٹینڈر ٹائم یا کہہ لیں کہ اس سے جو زیادہ ٹائم لیتے ہیں وہ تو ایک ریٹ لیں گے جو سٹینڈر ٹائم سے کم ٹائم میں مکمل کر لیں گے ان کو بونس ملے گا کیسے 50% اس کی ایک مثال ہم نے یہ فارمولہ بنایا ہے ٹائم ہے اگر ہم کہتے ہیں ٹائم ٹیکن ٹائم اور سٹینڈر ٹائم ہے ایس تو ٹائم سیوڈ کیا ہوگا کہ ایس میں سے ٹی کو مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے سٹینڈر ٹائم ہے کہ جو اس نے کہلے کہ بنانا تھا دس گھنٹے میں تو اس نے کتنے میں بنایا آٹھ گھنٹے میں تو ٹائم بچایا کتنا دو گھنٹے ٹھیک ہے تو ریٹ پار آور اب ریگولر ویجز کیا ہوتی ہیں ٹائم انٹو ریٹ یہ نار ملوگ ہے اب جو اس نے دو گھنٹے بچائے ہیں ان دو گھنٹوں کے پرائز فرد کرو اگر سو رپیا بنتی ہے تو اس کو پچاس روپے وہ بچانے کے گھنٹوں کے بھی ملیں گے اس کے آگے ہم نے سوالات میں اس کو حالبی کیا ہوا ہے وہاں مزید سمجھا جائے گی یہ جو حال سے ویر ہے مطلب یہ حال سے پریمیم ہے یہ حال سے ویر ہے حال سے کو تھوڑا سا انہوں نے کام کر دیا انہوں نے کہا جی فیفٹی پرسنٹ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کو تھرٹی پرسنٹ بونس دیں جو ٹائم سیو کرتا ہے جتنا ٹائم سیو کیا ہے اس کی پرائز جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ کر دیں فیفٹی پرسنٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایکچلی ہوتا ہے کہ ہمارا رینٹ ہے ہماری ویجز ہیں یعنی جو سیلریڈ پرسن ہیں ہمارے اور بہت سارے فکسٹ اور ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپینسیو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ جتنا ٹائم یہ سیو کرتا ہے وہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے کہلیں کہ جو ہمیں ٹائملی چیزیں مل جاتی ہیں پروڈکشن میں جو چیزیں ہم نے ایک مہینے میں بنانی تھی وہ اگر پچیس دن میں مل جاتی ہیں تو اس سے اور بہت ساری سیویں ہو جاتی ہے جیسے ہم فرض کرو یہاں سے کراچی بیجنا ہے تو ایک طریقہ کار سے جو ہے وہ جلدی بیجنے کی وجہ سے ہمیں وہ پچاس ہزار میں پڑے گا تو دوسرے طریقہ کار میں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے بھائی سلو سلو چلے جانا تو اس میں وہی چیز جو ہے تیس ہزار میں جا سکتی ہے تو ٹائم بچنا جو ہے وہ بزاتے ہی ایک پروفٹ ہے تو وہ چونکہ بچت ہوتی ہے تو وہ ہم اس میں سے کچھ شیر جو ہے وہ لیبر کو دیتے ہیں یہ بھی ایک کہلیں کہ تھرڈ پلیننگ ہے اس میں کیا ہے کارڈنگ ٹو دس پلین گارنٹیڈ ویج ریٹ اس گیون ٹو دی ورکرز ہو ورک اپ ٹو سٹینڈر ٹائم آر لیس جو سٹینڈر ٹائم یا اس سے کم میں کم کرتے ہیں ان کو تو ایک ریٹ ملنا ہے ہے ۔ اپری موز پر ٹو دی ورکرز ہو سیو ٹائم this ۔ اپری موز پر ٹو دی ورکرز دس پری موز پر ٹائم جس ٹو ٹو دی ویج ریٹ ٹو دی ویج بپر سٹینڈی آف ٹائم سیوڈ کی ایک کرکولیشن ہم نے دیا یہاں یہ اس فارم میں یہ ہمیں زیادہ سمجھ آ جائے گا فرض کرو ٹائم ٹیکن ہیں ٹوئنٹی آورز سٹینڈر ٹائم تھا بارہ آورز یعنی ایک چیز کو بنانے کے لیے جو ہمارے مطابق جو بہت مناسب ٹائم ہے وہ ہے بارہ گھنٹوں میں چیز بن جانی چاہیے ہم نے مختلف اچھے اور ایورج قسم کے جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی سٹڈی کر کے ہم نے دیکھا کہ جی بارہ گھنٹوں میں نارمل ایک کریگر بنا لیتا ہے اور ٹائم سیوڈ کتنا اس نے آٹھ گھنٹیں بچا رہی ہے وہی کام اس نے جو بیس گھنٹوں میں جو ہے کیا ٹھیک ہے یہ ایک چلی ٹائم ٹیکن بھی بارہ گھنٹے ہیں اور ٹائم سیوڈ سٹینڈر ٹائم جو ہے وہ ٹونٹی آورز تھا یہ گھٹا لکھا جائے یہاں تو اس نے آٹھ گھنٹیں جو ہیں وہ بچا لیے ہیں یہ آٹھ گھنٹیں جو ہیں وہ بنتے ہیں فورٹی پرسنٹ تو ریٹ نارمل ریٹ کیا ہے پندرہ روپے پار آور اب اس کا افیکٹیو ریٹ کیا بنے گا پندرہ روپے تو اس کو ملنے ہیں جتنے گھنٹے اس نے کام کیا ہے ٹھیک ہے اور پندرہ روپے جو ہیں اس کا چالی پرسنٹ جو ہے وہ اس کے ریٹ میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ بنے گا اکیس روپے پار آور تو بارہ گھنٹے اس نے جو کام کیا ہے اس میں اس کو اکیس روپے کے حساب سے پیسے ملیں گے یہ میں نے کہا نا اوپر نیچے ہو گیا تو یہ بارہ گھنٹے اس نے ایکچلی کام کیا ہے تو اکیس روپے کے حساب سے دو سو باون روپے ویسے ریٹ کیا تھا پندرہ روپے تو اب ایک تو یہ اس طرح سے دو سو باون بنتے ہیں دوسرے طریقے سے بھی اگر ہم کیلکولیٹ کرنا چاہے ہیں تو نارمل ریٹ پندرہ ڈیسے روپے اور جو ایکسٹرہ اس کو مل رہے ہیں وہ پندرہ ضرب آٹھ گھنٹے جو سیو ٹائم ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے ٹوینٹی پرسینٹ پہ ٹھیک ہے یہ ایکچلی ہے آٹھ بائی ٹوینٹی انٹو پندرہ ضرب بارہ تو سیوٹی ڈو بنتا ہے تو یہ پھر بھی دو سو باون روپے بنے گا تو یہ ایک تھرڈ پلین ہے کہلے کہ ٹائم کے حوالے سے ٹائم میں تو یہ تین ہمارے پاس پلین ہے ٹھیک ہے پیس ریٹ سیمپل پیس ریٹ ہے سیکنڈ ہے حال سے پریمیم اور حال سے ویر پریمیم ٹھیک ہے جی تو یہ تین ہمارے تیسرا جو ہے یہ روون پریمیم ہے پھر آ جاتے ہیں پیس ریٹ پیس ریٹ میں ہمارے پاس زیادہ options ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے بھی کیا طریقہ کا رہا ہے under this system fixed price rate is given to the workers irrespective of the efficiency of the workers there is no incentive for the workers under this system efficient ہے نہیں efficient ہے جو آتا ہے حاضری لگو آتا ہے اس کو مہینے کے بعد پیسے مل جانے ہیں منفض کرو x اور y ہے ایک نے 8 unit بنائے ہیں ایک نے 12 unit بنائے ہیں اور پیس ریٹ ہے 10 روپے تو ایک کو 10 روپے مل جانے ہیں ایک کو 120 روپے مل جانے ہیں جس نے زیادہ unit بنائے ہیں اس نے زیادہ پیسے لے لیے تو عمومبن جو ہے اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں لیکن اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں اس میں دوسرا ایک ہوتا ہے guaranteed piece rate اس میں یہ ہے کہ ایک تو minimum rate جو ہے وہ guaranteed ہوتا ہے اس level تک بنائے گا تو اس پہ اتنا تو ملے گا ہی ملے گا اور اگر اس سے اوپر بنائے گا تو پھر یہ ایک دوسرا rate ہے وہ دیں گے کیسے ہے x نے بنائے 8 unit y نے بنائے 12 unit piece rate ہے normal 10 روپے guaranteed wage ہے 10 x 100 روپے per day there ڑھی ہے 100 روپے ملے گی ہی ملے گی تو 8 گھنٹے کام کرنے پر 100 روپے ملنا ہے تو wage earned by x 100 روپے piece rate کیا تھا 810 80 روپے بنتے تھے لیکن 80 روپے جو ہیں وہ guaranteed rate سے کم ہیں تو 100 روپے کو ملنا ہے تو اس کو 100 روپے مل جائے گا البتہ اگر کوئی اس سے زیادہ بہتر کام کرتا ہے تو اس کو 120 روپے مل رہے ہیں تو یہ guaranteed wage rate ہے اس میں بھی ہمیں کچھ کہنے کے بہتری نظر آتی ہے یہ ذرا کہلیں کہ اس کو ہم نے زیادہ refine کر دیا sophisticated طریقے بنا لیا تو اس میں یہ actually چار مختلف قسم ہیں differential piece rate differential piece rate کیا ہے کہ ایک standard rate ہے اور اس standard سے کم زیادہ پہ ہم price جو ہے وہ مختلف pay کرتے ہیں مختلف workers کو اس میں یہ ہے کہ different piece rates are given to the workers far different level of output ہم ان کی جو output ہے اس کو standard سے measure کرتے ہیں کہ یہ ہے اب یہ جو طریقہ کار ہے ہمارا اس کو ہم next lecture میں زیادہ detail میں سب کو علیدہ علیدہ سے discuss کریں گے یہاں صرف آپ کو ایک hint دینا مقصود تھا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے next lecture کا subject ہوگا تو باقی بھی labor سے related کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ہم next lecture میں discuss کریں گے پھر انشاءاللہ اس کے question حل کریں گے اگلے لیکچہ تک اجازت دیں اللہ حافظ ہے